موسیقی 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 سکس منتھ ہے سکس منتھ میں آپ اپنا یہ مان کے چاہیے کہ تھری منتھ جو ہے اس میں آپ کو اپنی تیاری بلکل اچھی کرنی ہے اور جو تھری منتھ ہے اس میں آپ کو صرف اور صرف آپ کو ریویزن پیریڈ مان کے چلنا ہے تب آپ کو جرور اس میں سفلتہ ملے گی دوسری بات اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں اگر اس میں جو ہم بات کریں سیٹس کی تو سیٹس بھی کافی اچھی ہیں اور جو نمبر ہے وہ بھی کافی ٹھیک ہے تو آپ لوگ تیاری پہ جھٹ جائیے اگر ہم انگلیش کی بات کریں پرٹیکلرلی کہ انگلیش جو تیار کرنا ہے آپ لوگ سبجکٹ جو ہم آلریڈی تین مہینے سے سٹارٹ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں سبھی لوگ تو اس میں آپ لوگ اپنی جو بک سے پرپیر کر رہے ہیں تو میں جیسے کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ کو ایکزیم کرنا ہے تو آپ کو کم سے کم آپ کو تھری بکس آپ لوگوں کو لے لینی چاہیے اس میں آپ کو ایک فیکٹ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جیسے آپ ایک بک لیتے ہیں تو اس میں سے آپ کے اگر دس سے پندرہ کوششن جو ہوتے ہیں اور لگ بھگ آ جاتے ہیں تو جو آج تک آپ نے نہیں پڑے ہیں تو اگر آپ تھری بکس سے کرتے ہیں تو آپ کے لگ بھگ فورٹی فائیو کی آپ کو لیڈ مل جاتی ہے جو کی آپ لوگوں نے آج تک نہیں کیے تیار کیونکہ پہلے ہی میرا ماننا ہے جو سکسس ملتی ہے کسی بھی کامپٹیٹیو اگزیم میں وہ لگ بھگ آپ کی جو دو سال کی پریپریشن ہوتی ہے ایک سال کی پریپریشن ہوتی ہے اس سے ہمیں سکسس ملتی ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی وگیاپن آتا ہے تو اس کے بعد ہماری جو تیاری ہوتی ہو بہت تیجی سے ہوتی ہے تو اس میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم لگ بھگ تین چار یا آپ یہ مان کے چلیے کہ جیسا میرا ماننا ہے اور آج تک اگر میں بات کروں کہ جو بھی ایکزیم چار سے پانچ ایکزیم میں نے کولیفائی کیا ہے تو اس میں میں نے یہ جو ٹرک ہے یہ ٹرک جرور اپنائی ہے اور یہ سمپل سے ٹرک یہ ہے کہ میں تین سے چار بک سے پڑھتا ہوں ایک سنگل جو ٹاپک ہوتا ہے سپوز مجھے ایج آب چوسر پڑھنا ہے تو میں ایج آب چوسر کو چار ٹاپک سے پڑھوں گا آل رائٹ اگر میں ورڈ جو ورڈ کو مجھے پڑھنا ہے تو میں پڑھوں گا اسے لگ وقت فور بک سے ورڈ جو ورڈ کو پڑھوں گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ورڈ جو ورڈ سے ریلیٹڈ جو ہمارے سمبھاوی جتنے کوششنز ہیں آل رائٹ ان سارے کوششنز کو ہم کور کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو سارے رائٹس پڑھنے ہیں یہ بہت بڑا ورڈ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے لیکن یہ بات بھی آپ دھیان رکھئے کہ اگر ہمیں سکسس ملتی ہے تو پھر جو یہ محنت ہوتی ہے اس سے ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں خوشی ملتی ہے لیکن ان کیس ہم نے صرف سیونٹی پرسنٹ دیا اپنی محنت کا اور اس کے بعد ہمارا سیلیکشن اگر نہیں ہوتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے اور یہ جو سیونٹی پرسنٹ محنت کی ہوتی ہے یہ کسی کام کی نہیں رہ جاتی تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں آپ کو ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو دینا ہے اگلے جو چھے مہینے ہیں وہاں آپ اپنی نیند کو بھوک پیاس کو ساری چیزوں کو بھول جائیے اور چھے مہینے کم سے کب اپنے دس سے بارہ میں تو کہوں گا کہ بارہ سے چودہ گھنٹے آپ لوگ دیجئے سٹڈی کیجئے آپ ویڈیو سورسز آڈیو سورسز ریڈنگ پیڈیو بکس جو آپ کا ہتھیار بن سکتا ہے سکسس کے لیے وہ آپ کا بننا چاہیے یہ آپ لوگوں کے سٹریٹیجی ہوگی اب بات کرتے ہیں نوٹس کے بارے میں تو جیسا میں نے بہت سارے جو بھی نوٹس لیے تھے جنہوں نے بھی وہ پچھلے تین مہینے پہلے تھری منٹس پہلے سے جو ہے میں گروپس میں اپنا بات کرنا شروع کر دیا تھا میں نے اور جو گروپس میں میں نے دیئے تھے تو کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ نے جو پی جیٹی کے نوٹس جو بھی پی جیٹی کے نوٹس لے رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ means lecturer کے تو ان کا کہنا تھا کہ سر آپ پی جیٹی کے ساتھ history of English literature کیوں دے رہے ہیں یا آپ history of English literature اور short notes کیوں دے رہے ہیں یہ تو اس کے syllabus میں نہیں ہیں lecturer کے syllabus میں نہیں ہیں وہاں پر سرف writers ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ چاہیے کوئی بھی English literature کا exam لیچے اس میں ہیں چاہے وہ mention ہو اور چاہے نہیں ہو اب یہاں پر اگر ہم بات کریں تو LT کا جو پورا paper ہوتا ہے وہ آپ کا history of English literature پہ بہت زیادہ depend کرتا ہے اور آپ کے history of English literature بہت اچھے سے preparation ہونی چاہیے اور جیسا میں نے پسلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کم سے کم آپ 25 سے 30 categories بنائیے ٹھیک ہے اب یہ categories کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ ایک category ہو گئی آپ کی pen names کی ٹھیک ہے ایک category ہو گئی آپ کی جو ہمارے special words ہوتے ہیں ان کو آپ category میں ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کے subtitle ہوتے ہیں تو آپ پہلا لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک category ہو گئی آپ کی pen names کی ہو گئی دوسرا subtitle کی ہو گئی تو جو میں نے short notes جو میں provide کروا رہا ہوں اس میں nearly میں نے 22,30 جو sub categories ہیں ان کو بنا کے رکھا ہے کیونکہ یہ categories اگر ہم کرتے ہیں تو ان categories سے جیسے ایک question آپ کا subtitle سے آ جائے گا ایک question آپ کا pen name سے آ جائے گا ایک question آپ کا جو ہوگا literate term سے related آ جائے گا دیکھیں تو اس طرح سے آپ کے جو 32,35 questions جو بنتے ہیں وہ بھی آپ کے clear ہو جائیں گے باقی جو ہوں گے وہ آپ کے writer سے آ جائیں گے alright اور جو باقی ہو جائیں گے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا grammar سے ہو جائے گا اوکی تو اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو paper کا ہر part ہے اس ہر part کے لئے آپ کو اپنی تیاری رکھنی ہے کیونکہ دیکھیں competition کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک marks سے بھی آپ رہ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک marks ہمارا plus میں چلا جائے تو وہ زیادہ better ہوتا ہے minus کے کیونکہ ایک ایک marks کے لئے ہمیں وہاں پر fight کرنی ہے alright ہمیں highest level پر رہنا ہے صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ کسی طریقے سے cut off cross ہو جائے alright تو یہ آپ کی تیاری ہے تیار ہو جائیے 12 سے 14 گھنٹے آپ اپنا دیجئے کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ ISPCS کا exam تو نہیں ہے لیکن دیکھئے ہر exam کو ISPCS کا exam مان کے چلئے جرور سفلتہ ملے گی تو best notes tutorial آپ کے ساتھ میں ہے جب بھی آپ کو کوئی بھی اگر آپ کو query کرنی ہو جروری نہیں کہ آپ کو notes ہی خریدنے ہو لیکن اگر آپ کو کسی بھی guidance کی جرورت پڑتی ہے تو 7409287156 اس پر آپ whatsapp پر اپنا question چھوڑ سکتے ہیں یا آپ کو particular کسی topic میں problem آ رہی ہے تو آپ وہاں پر آپ چھوڑ دیجئے میں جرور اس پر ویڈیو بنانی کی کوشش کروں گا یہ میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے تو پھر ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں جس میں اسی سیریز میں جہاں پر ایک writer کے پورے work میں complete کر رہا ہوں تو سبھی کو شب کام نائیں اور تیاری کرتے رہیے چھوڑیو بات جوڑیو ٹھیک brushing